تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں خران کریم کو نازل کیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عالم اسلام ملت اسلامیہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی ہے یقینا ہم نے دین اسلام کی تاریخ میں ہم نے کئی نازک وقت کو دیکھا اور بڑے سورازمہ حالات کو بھی ہم نے دیکھا ہم نے حیات اور موت کے کشمکش میں ہمیشہ ہم نے اولاد آدم کو سائل حیات پر لاکر چھوڑا اور جو کتاب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجز عظیم ہے اس کتاب کے قرآن کریم کے پہلے سورے سورے بخرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما رہا ہے جس کا مفسرین اکرام نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو خوف سے آزمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھوک سے آزمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہماری لہلیاتی کھیتوں کی بربادی سے آزمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہماری اولاد سے آزمائے گا اور جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہم ختم نبوت کے اخرار کرنے والے ہم نے حق کو مان لیا اور حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں حق کو ماننے والے ہمیشہ آزمائشوں کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں کیونکہ اگر ہم صیرت النبی کا متعلقہ کریں گے اگر ہم علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو سنیں گے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتروں کی بارش کی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ میں سجدہ کر رہے آپ کی جسے مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی اجھڑی ڈالی گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ میں نماز پڑھ رہے آپ سے دس درازی کی گئی جب صدیق اکبر بیچ میں آگئے تو ان کو مو پر مارا گیا ان کو لہو لہان کر دیا گیا آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا دین اسلام میں حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیڈا جاتا آزمائشوں کا سفر یہ بھی تھا کہ حضرت امار بن یاسر کے پیٹ کے اوپر گرگروں پھتر رکھ دیے جاتے آزمائشیں یہ بھی ہوئیں ہم سے کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہدہ کی شہادت آپ کو پیش کرنا پڑا اللہ کی راہ میں آزمائش یہ بھی رہی کہ صیرت النبی کا حرم متعلق کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کرنا پڑا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج کا وقت آج کے موجودہ حالات اور آج کی شیطانی طاقتیں ہمارے دلوں میں خوف پیدا کرنا چاہتی ہیں مگر قرآن پکار پکار کر آپ سے اور ہم سے کہہ رہے کہ اللہ قرآن میں فرما دیا کہ تم کو خوف سے آزمائے جائے گا اگر یہ شیطانی طاقتیں ہم کو خوف سے آزمانا چاہتی ہیں تو ہم ان کے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا ہم زمین پر اللہ کے سپاہی ہیں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا جو طاقتیں ہم کو خوف دلانا چاہتی ہیں ہم ان سے کہنا چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں ہم تمہارے خوف سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے خوف سے اپنا راستہ بدلنے والے نہیں ہیں ہم اپنے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں بلکہ جو اللہ کا سپائی ہوتا ہے وہ حالات کو مور دیتا ہے